اسلام علیکم میری پیسی یوٹیوب فیملی کیسی ہے؟ ٹھیک ہے؟ مجھے کریں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور کھائیے سے ہوں میں مجھے شروع کریں اس پہلے آپ لوگوں کو ہماری چورسی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگوں کو نئے ویڈیو کو کرنا ہے بمل وچ اور چینل کو کرنا ہے سبسکرائب ابھی یہ سکتے سبسی پہ کرنا ہے اور جیسے یہ ٹی پہ دین ہے تو کل جانب اتوار تھا سب کی چھٹی تھی اور عرم مجھے عرم کیا ہے؟ کیا ہے؟ اندر کے آ رہے ہیں کہ ابھی سی ہے ابھی سی ہے رب؟ ہاں؟ سی ہے؟ سی ہے؟ سی ہے؟ تو آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ ہی ہے اور امی آ پے دھو رہے ہیں برطن اس کے بعد امی نے جانا ہے کام پہ اسلام علیکم میرے پیارے بھائیں بھائی کیسے ہوتی؟ تو جہاروں کوش رہوں بادرے ہوں تو ابھی صبح صبح کا ٹھیک ہے ناشتہ ہم لوگوں نے بنا رہی ہے کیسے ہم لوگوں نے بھائی ہے کیسے پیر والے دن پتہ بھی چلتا کام کا ٹائم ہو جاتا ہے اور پیر والے دن کام بھی بھائی ہوتا ہے اور ان کو دیکھیں یونی فارم لے کے گھوم رہے ہاتھوں میں سکول جا رہے ہو آسیف جو ہے نا آریف کو سوٹ پہن کے کھڑا ہوئے یہ دیکھیں ادھر دیکھنا آسیف؟ آریف کو چھوٹا ہوگیا آریف کو چھوٹا ہوگیا پورا ہے تمہیں؟ ڈا 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 تو چار سے پاس سے کرایا لگ جاتا تو امی نے کہا کہ اتنا کرایا وغیرہ بھر کے جائیں اور پھر وہاں پہ ایک گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ بیٹھیں کیونکہ پھر بس سے چلنا بند ہو جاتی ہیں تو جب تمہارے ابو آ جائیں گے پھر جینا ہم حقیقی پر پر چلیں گے اور مبارک بات بھی دے دیں گے ابھی جینا ہم لوگ نہیں جاتے جو کرایا وہاں پہ لگائیں ہم جینا فلال سمان وغیرہ لے لیتے سرگ دیا ختم ہو گئی تھی اب جینا دوبارہ آ گئی ہیں تو دوبارہ سے یہ کمبل وغیرہ سب اوڑتے ہیں پھر تہہ لگا ہوگی سارا وہاں پھر بیٹ پھیلا ہوئے وہاں سے یہ کمبل وغیرہ چاہ دیں اور وہ چھوٹا آفیس کے کمبل ہی ساری چیزیں تہہ لگا رہی ہیں اس کے بعد جینا ہم سبزی وغیرہ لے کے چلتے ہیں اور سبزی کاٹ کے کچھ جینا سالنگ بنا لیتے ہیں کیونکہ گیس کا جینا دوبارہ سے یہ ایشیو ہے اللہ حافظ اللہ حافظ اب یہ لوگ جا رہے ہیں سکول دریڈی ہیڈی ہو گئے ہیں دوب جو ہے نا اتنی کوئی تیز نکلی ہوئی ہوتی ہے اتنی کوئی تیز نکلی ہوئی ہوتی ہے اس کے باوجود بھی اتنی کوئی شدید قسم کی سردی ہے نا ایسا لگتا ہے کہ ہم جو ہے نا گاؤں میں آ گئی ہیں ڈھنڈ جو ہے نا کھتم ہونے کا نام نہیں لے رہی اُلٹا بڑھتی جاری دوپیر میں جب دھوپ آتی ہے اس کے بعد جو ہے نا تھوڑی بہت سی ڈھنڈ جا کے کم ہوتی ہے وہ ابھی ایک سے دو بجے تک تب تک جنا آپ لوگ سردی میں بیٹھے رہو یہ جی رہے آلو اور یہ رہی گانجریں آلو جہنا آدھا کلو ہم لے کے آئیں تھے ہمیں ایک کلو لیکن پھر رات کو سالن نہیں بنایا تھا ہم نے تو پھر ہم نے آلو اگر تل لیے تھے اور ابھی ہم جلدی جلدی چھیل لیتے ہیں سالن یہاں پر ماشاللہ ماشاللہ ہمارا بن گیا ہے ابھی میں نے یہاں پر بنائی ہے چائے اور عرب وہاں پر برطن دھونے میں مصروف ہے اور یہ کب میں نے چائے نکال لیے ابھی عرم کی چائے ہم نکالتے ہیں میں جی ابھی کام وگرہ کر کے گھر پر آئی ہوں اور چائے وگرہ بنائی ہے برطن وگرہ دھوئی ہیں اور ابھی چائے وگرہ پیتے ہیں میں نے اپنی چائے تلاجے میں رکھ دیا میں نے کہا تھوڑی دیر تک پیوں گی کیونکہ اتنی کوئی شدید قسم کی سردی ہے نا بس کیا بد ہے دن رات سردی اور آقیف کو دیکھیں آقیف ادھر آو ادھر آو ادھر آو ادھر آو ادھر آو ادھر آو یہ جانا رو رہے ہیں کیوں رو رہے ہو کیوں رو رہے ہو اس کو چاہ چاہیے تو میں نے حکاہ کہ میں نے تمہاری چاہ نہیں بنائی ہے تو اس لیے رو رہے ہیں اور ارم جانا وہاں پہ بیٹھ کے ہس رہے ہیں آپ لوگوں کو ارم سے ملواتے ہیں ایک رو رہا ہے اور ایک جانا ہس رہے ہیں کاٹون نہ ہو تو یہ ارم یہاں بیٹھا ہے تم گاڑی پہ بیٹھے ہو اچھا ایک گانی تھی بیٹھے یہ تمہاری گاڑی ہے گاڑی ہے یہ تمہاری اچھا جی چائے ہم نکالتے ہیں دیکھ چی یہاں پہ خالی کھڑی ہوئی ہے اور گینس بلکل ہلکا ہلکا آ رہا تھا نہ ہونے کے برابہ نہیں تھی میں نے کہا چائے تو بنانی ہے نا میں اپنا باہر کپ ڈونڈ رہی ہوں اور یہ جانا میرا کپ یہاں لے کے بیٹھا ہوا ہے پی لی ہے چائے کیا کر رہے ہو کان سا میت کان سا انگلیش سائنس کا اور کیا بنا تم لوگوں کے پکنک کا میں کھا گئی ہوں ہاں تم لوگ سب مل کر کھا گئی ہوں نا انزام کیوں لگا رہے ہو بھئی ہم پہ جھوٹا ہم نے کب کھایا ہے تمہاری چیز کو ہاں اچھا ٹھیک ہے نہیں چھایا ہے نا تو بس بیہت نہیں کیا کیا پھر بولنا میں فالدو کی بیہت کر رہی ہوں دو میں رکھا میں چائے پینے جا رہی ہوں کب اٹھا گئے دو یہ رہی جی میری چائے جنہوں نے چائے پینی ہے آپ لوگ بھی آکے ہمارے ساتھ ملکے چائے پی سکتے ہو اور آج میں نے دیا ہے مشین کو تیل وغیرہ کیونکہ میری مشین ہو رہی تھی بہت زیادہ بھاری لیکن ابھی بھی دس کلو کا وزار ایک ڈبی پوری میں نے تیل کی دے دی ابھی بھی کہتے ہیں مزید تیل دو اتنا تیل کہاں سے لے کے ہوں کل میں لے کے آئی تھی پچاس رپے کی بوٹل وہ پوری ختم ہو گئے ابھی مزید اور ایک بوٹل اس کو دینی پڑے گی پتہ نہیں کتنی بوٹل پیے گی یہ دیل کی مشین میری آ آریف کو بھی ہم نے بولا ہے کہ جاؤ سودا لے کے ہوں تو یہ آدھا لے کے آتا ہے آدھا بول کے آ جاتا ہے ابھی کیا بولا ہے ابھی کیا بولا ہے ہاں امی کیا بولا ہے آلو لے کے ہوں جاؤ پھر لے کے جلدی سے لے کے ہوں پوری ڈبی خالی ہو دیتی ہے اور آپ دیکھنا ہے امی کہتی ہے کہ کپڑوں کو ترپنی میں لگا گتی ہے کیسے ہل لگاتی یہ آلہ دس کی ہے ابھی کل اس کو اور مزید تیل دیں گے اس کے بعد اس کو دھوپ پر رکھیں گے دو تین دن دوپ پر رہ گی تو خود ہی یہ مشین جو ایسا سیٹ ہو جائے گی اس کو یہ ہی ماتا نہیں کیا مسئلہ ہے اگر کوئی بنانے والا آئے گا نا بائی جیس کرا مشین بنانے والے آتے ہیں تو ان کو دکھاؤں گی کہ اتنی بھاری کیوں ہو رہی ہے اور بار بار جہت دھاگہ بھی توڑ دیتی ہے نہ بنا کشک تھک گئی جتنا میری سمجھ میں آیا نا میں نے نٹ کابلے تھا رہے اٹھا گئے تو یاد پورا پھول لے لیکن دائی گلی میری کچھ بھی صحیح نہیں ہوئی نائی سلائس ہی ہوئی ہے اور نائی بہت ہوئی بہت سے ہر کی ہوئی چلانے میں بلکل ہی بھاری ہو گئی ہے ابھی جی ہم نے بنانی ہے روٹی پھر اس کے بعد کھانا ہے شام کا کھانا چائے ہم نے بنا کے پی لیا ہے اور امید کریں گے ہمارے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو چلے گی ہوگی ویڈیو چلے گئے تو آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب سبسکرائب ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور پہلے کن کو بٹن اپنے لازمی پریس کرنا ہے تاکہ ماری ہار آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ لوگوں کو جل سے جل مل جائے دعا میرے آتھ رکھنا ہے اپنا بہت سارے خیال رکھنا ہے تک تک کے لیے اللہ حافظ